ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں جی شاہ صاحب کا پورا فام ہے یہ بہت بہترین اور یہاں پہ فیزنڈ سے لے کے موروں سے لے کے بہت سی کوالٹی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورترین اور بہت بڑا فام جی فرینڈ ہمارے ساتھ مجود ہیں جی شاہ صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب کیسے انٹیٹ آگے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب دوستوں کا ٹائم نہیں ضائع کریں گے پہلے بھی آپ سے ویڈیو وغیرہ آج ہم دوستوں کو شوک کروائیں گے کہ آپ کے پاس مور کی کون کون سے نسلے پڑی ہیں بچے کن کے نکلنے والے ہیں آگے کیا پروسی جا رہا ہے سارا کچھ آپ کو تو آج سب سے پہلے کس چیز کا شوک کروائے ہیں آپ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ مور کا ہے ماشاءاللہ مور یہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا جی بریڈنگ سیزن بلکل سٹارٹ ہو گیا بچے آگئے ہیں سب سے پہلے بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اچھا آپ لوکیشن بتائیں سب سے پہلے اپنے فارم کی لوکیشن جیسا ہے کہ پہلے ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری لوکیشن ڈسٹرک فیصلہ بات ہے سیل چک جمرا اور نیئر جو ہے سانیا والا انٹر چینج ہے اس کے نزدیک ہے موٹروے کے اوپر موٹروے سے اترے تو آپ کا فارم بلکل قریب ہے قریب ہے صحیح موالے سے ماشاءاللہ جی شاہ صاحب دیکھیں مورک سا کھیل رہے ہیں کیا خوبصورت موہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جی چیک کریں آپ کیا خوبصورت چیز ہے جی شاہ صاحب یہاں پر ٹرائول لگایا ہویا آپ نے یہ ٹرائول لگایا ہویا ماشاءاللہ جی مور وغیرہ اپنے فل جوبن میں ہیں اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی شاہ صاحب سے ڈڑ گئے ہیں اچھا شاہ صاحب اس کی حبارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ کون سی نسلہ جی مور کے اندر یہ اس کو بلو شولڈر کہتے ہیں اچھا بلو شولڈر یا انڈین بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو ہم مور وغیرہ بھی لوگوں کو دخانہ سٹارٹ کر رہے ہیں ان سب کی بریڈ آپ کے پاس آئی بھی ہیں جی بالکل آئی گیا اس وقت بریڈر موجود ہے صحیح ہے اچھا اگر دوست آپ سے رابطہ کرتے ہیں کس مہینے سے لے کے کس مہینے کے درمیان میں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو بچے وغیرہ مل جاتے ہیں دیکھو جی پورا سال ہی پورا سال ہی مل جاتے ہیں پورا سال ہی ملتے رہتے ہیں کیونکہ اب چھوٹی عمر میں ملیں گے جب دو چار چھے ماہ گزر جائیں گے نومبر دسمبر تک پھر وہ بڑے ہو جائیں گے صحیح ہے تو اس وقت وہ چھوٹے بچے سیل کر رہے ہیں یہی جو بچے ہیں جب ہم رکھیں گے تو یہی بڑے ہو جائیں گے پھر یہ بڑے ہو کے سیل ہوتے رہیں گے صحیح شاہ صاحب یہاں پہ کونسا پیر لگاوائے دی یہ بلو شولڈر ہی ہیں بلیک شولڈر ہی ہیں بلو شولڈر ہی ہیں صحیح ہے ان کی مارکٹ اچھی ہے مارکٹ سب کی اچھی ہے جو بھی ہونا وہ بک جاتا ہے اچھا اچھا صحیح ماشاء اللہ دیکھیں یہاں پہ شوکل ہوتے ہیں یہ دیکھیں مور فل تیار ہے یہ جو موسم ہے یہاں سے دیکھیں آپ کیا خوبصورت چیز ہے جی یہ دیکھیں یہ آپ ان کی لیندھ وغیرہ چیک کریں فیدرز کی بہت خوبصورت چیز ہے یہ دیکھیں شاہ صاحب کی اٹیشمنٹ چیک کریں برز کے ساتھ بہت زبردست ہے جی ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ شاہ صاحب یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ انڈے وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ کن برز کے ہیں اور کس پرپس کے لیے رکھے ہوئی یہ اس طرح کہ یہ مور کے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ترکی کے پڑے ہیں یہ فیزنٹس کے پڑے ہیں تو جب یہ چار پانچ دن کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اکٹھے ہیچری میں لگا دیتے ہیں یوں پھر جو فلوک ہوتا ہے وہ کٹھا نکلتا ہے اچھا ایک بری جیسے کوئی مور نے یا کسی نے بھی انڈا دیا ہے تو آپ کتنے دن اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ انڈا خراب نہ ہے اس کے بعد وہ فرٹائل ہو جائے یہ ڈپینڈ کرتا ہے موسم پہ اگر موسم تھنڈا ہے تو ہفتہ میں بھی کچھ نہیں ہوتا صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو اگر گرمی ہے شدید حبس ہے اور گرمی لو ہے تو میرے خال میں تین چار دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے صحیح ہے اچھا یہاں پہ آپ نے فیزنٹس بھی رکھے ہیں موروں کے بھی رکھے ہیں ٹرکیز بھی رکھے ہیں ان سب برڈز کا ہیچنگ ٹائم سیم ہے نہیں اس میں ڈیفرنس ہے اچھا وہ ڈیفرنس ہے جو ٹرکی اور ٹی کوکس ہے نا یہ تقریباً اٹھائیس دن کے بعد ہوتے ہیں چھویس تائی دن کے بعد ہیچ ہو جاتے ہیں صحیح ہے پھر ایک دو دن اس کو ہیچر میں رکھتے ہیں صحیح ہے تو یوں پھر وہ بہتیم پھر یعنی یہ اٹھائیس دن لگ جاتے ہیں صحیح ہے اور فیزنٹ بھی تقریباً چوبیس پچیس دن کے بعد نکل آتے ہیں ماشاءاللہ جی شو کریں آپ کیا خوبصور چیز ہے آپ کو پیچھے بھی نظر ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ قوانٹیٹی کے اندر ہے شاہ صاحب اگر بات کر جائیں آپ کے پاس کتنی قوانٹیٹی لگی ہے مور کی قوانٹیٹی تقریباً میرا خالہ کوئی ڈیٹھ سو دو سو بلز تو گئے یہ مور کے اور اگر موٹیشن کی بات کی جائیں آپ کے پاس تقریباً سب ہی موٹیشن لگی ہوں گی مور کے اندر ساری موٹیشن ہے بلو شولڈر بلیک شولڈر وائٹ سلور پائٹ کرین جاوہا صحیح ہے اگر کوئی بچوں کی ڈمانڈ کرتا ہے کسی بھی موٹیشن کے بارے میں تو وہ ان کو مل جاتے ہیں تو دوستو حباب میرے سے رابطے میں رہتے ہیں فون سے مجھے پوچھ لیتے ہیں صحیح ہے اور اکثر دوستو حباب کو میں بھیجتا رہتا ہوں صحیح ہے کسی کو چیز لینے کی مختلف اپنا کیٹا گریز ہوتی ہے تو کوئی لوگ بک کروا لیتے ہیں ان کو آسانی سے مل جاتا ہے اگر اویلیبل نہ بھی ہو تو ان کے لیے رکھنا پڑتا ہے اگر بک نہیں کراتا تو پھر ایسا ہوتا ہے پہلے آئیے پہلے بھائیے کی بنیاد پر ہم سیل کرتے مرشاللہ جی ہیران کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جی شاہ صاحب شاہ صاحب ٹیم ہے یہ ہاں ہاں وہ دیکھیں جی کیا بات ہے کیا بات ہے جو بردہ شاہ صاحب یہ کونسی نسل ہے یہ بلیک بک ہے بلیک بک ہے ان کی عمر کتنی ہے یہ عمر کوئی تین تین ماہ ہے ٹھیک ہے یہ پیر ہے ہاں نہیں یہ دو بیسے ناری ہے یہ آگے بھی آگے سے زیادہ چیتا کیسے ہو بھائی ٹھیک ٹھیکھا کو یہ کونسا ہے یہ سیلور پائیڈ ہے اچھا سیلور پائیڈ ہے ماشاللہ ابھی اس نے پورا فلاور بنائے باتا اپنا تو بس دیکھے ہو گئی ماشاللہ بہت خوبصوری چیز ہے اس کے ساتھ آپ نے چار فیملے دیمیں ہیں یہ چار کے ساتھ بھی مینج ہو جاتا ہے ہو جات کرنا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاللہ جی یہ دیکھیں جی شاہ صاحب یہ کونسی بریڈ ہے جی یہ کیمیو بریڈ ہے کیمیو ہے ماشاللہ شاہ صاحب کے پاس پوری کلیکشن موجود ہے اور اس سیڈ پر دیکھیں وہ دیکھیں ساری ٹوٹل لائن جو ان سے یہ موروں سے لگی ہوئی ہے اور ماشاللہ بہت بڑا فارم ہے اچھا ہے شاہ صاحب اگر یہاں پہ بات کیجئے ان کی چکس کے بہرہ کی کتنے منت کا بچہ آپ مینمم سیل کرتے ہیں اور کیا مانٹ ہوگی جیسے اب کیمیو کی بات کر لیں تو اس کے جو بچہ کتنے تک میں نکل جاتا دوستوں کو شوک ہو جاتا ہے دیکھیں یہ جو بچے کی جہاں تک پرائز کا تعلق ہے نا وہ کوئی فکس نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ایک تو ایج کے اعتبار سے ہوتی ہے صحیح ہے پھر ڈمانڈ کے اعتبار سے ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا جو کہے نا کہ ایک دو اور دو چار ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا صحیح ہے ٹھیک ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اگر ڈمانڈ زیادہ ہوگی بچے کام ہوئے تو گاہک جو ہے زیادہ پیسو میں بھی لے جاتا ہے ایسے ہی ہے اگر وافر مقدار میں پڑے ہوں ٹھیک ہے نا تو ہم چھوٹیں چلو گے اس کو بیل دے بہرحال یہ جو عام بلو بلیک سولر ہے اس سے تقریباً ہزار پندرہ سو زیادہ ہوتا ہے اس طرح یہ اچھ 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 اگین شو کر لیں یہ بھی ہماری باتچاری کا درمیان میں انہوں نے شوڑ ڈالی تھا ایک مور بولتا ہے سارے ماشاءاللہ جناب بول پڑتے ہیں اور یہ ان کے بریڈنگ کے لئے بنایا جگہ یہاں پہ یہ بریڈنگ گرہ کرتے ہیں یہ بھی ان کا بولنا ہے نا یہ بھی ایک فارم کا حسن ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہیں ان کا بولنا یہاں آپ کی ویڈیو بنانا اور ہمارا جو رکھنا ہے ایک کی فارم کرنا یہ بھی ان کا ایک حسن ہے خوبصورت ہی ہے ان کی اسی ان کی بول سے تو پتا چلتا ہے یہ ایکٹم ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے ہمیں بڑھنا دار ہیں سارے ہیلدی ایکٹیو ہیں بہت زبادست اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو سپیس کافی دی ہوئی ہے یہ سولہ ضربے بارہ کا کمرہ ہے اس میں تین مادی اور ایک نار چھوڑا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ چک کریں گی شاہ صاحب یہ کونسی بریڈ ہے جی یہ گرین جاوہا ہے موروں میں سب سے زیادہ جو کوسٹلی بریڈ ہے نا یہ گرین جاوہا ہے ماشاءاللہ 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 شاہ صاحب اس کے بارے میں بتائیں گرین جاوہا کے بارے میں کیونکہ کوئی بھی دوست ہے جب کوئی چیز لے گا تو زیادہ بات اس نے پیسے خرچنے ہیں تو کیا یہ آپ سے یا کسی سے بھی اعتماد والے بندے سے لینے چاہیے یا کیا اس کے بارے میں موروں کی فیلڈ میں یہاں تک میرا نالج یہاں ناکست تجربہ ہے یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جتنی دوسری اقسام کے مور ہیں وہ کسی سے لے لیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا جس سے مرضی لے لیں جیسے مرضی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہاں تا گرین جاوہا کا تعلق آنا وہ کسی قابل اعتماد فارمر سے لینا چاہیے کیونکہ اس میں بڑی گڑبر ہوتی ہے دو نمری ہوتی ہے دیکھو میں نے ایک میل کے ساتھ ایک فی میل لگائی ہوئی ہے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایمرڈ کی میل لگا کر زیادہ انڈے لیے اور گڑبر کر کے سستے داموں میں سیل کر دیئے تو میں اپنے شائقین حضرات کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب گرین جاوہا لینا فقط ایسا ہم ہو رہا ہے وہ کسی بھی قابل اعتماد فارم سے لیں اور قابل اعتماد جو بندہ ہے اس سے گرین جاوہا حاصل کریں وگرنہ ساری عمرنا وہ آپ ایمرڈی پالتے رہیں گے اچھا 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 اس میں کوئی اپنے کوالٹی کے بارے میں شاہ سب بتائیں کہ ہمیں کوالٹی میں یہ دیکھیں اس کا نعرہ نا اس کا تاج دیکھیں اس کے شولڈر اور اس کی لیگز ہائٹ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں اس کا اور جو اس کے کان ہے نا وہ دیکھیں اپنا یلو کلر کے ہیں جو ہونے چاہیے جو یہ فیدر ہے سائیڈ پہ شولڈر پہ ان میں چمک ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس کا دیکھیں ذرا تاج پہ کیمرہ ماریں محسوس ہوتا ہے نا چھوار انچ کا تو لگتا ہے مجھے ہاں چھے چار نہیں چھے انچ کا ہوگا یہ اسی کی کوالٹی ہے پھر اس کے لیکس جائیں وہ دیکھنا پڑتے ہیں وہ بلیک کلر میں ہوں ٹھیک ہے نا اس طرح کی کچھ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں جو ایک نمبر جاوہ میں ہوتی ہیں اچھا ماشاللہ شاہ صاحب یہاں پہ دو جگہ پہ ہمیں بہت زیادہ بچے نظر آ رہے ہیں یہ کس کس چیز کے بچے ہیں یہ ایک تو ٹھرکی کے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اسیل ہیرا جو ہے وائٹ اسیل ہوتا ہے وہ ہے اور مور کے ہیں یہ تقریباً تین نسلوں کے بچے ہیں اچھا یہ بڑے ہیں اور اگر یہاں پہ دکھائے ہیں ہم اور یہاں پہ بات کی جائے یہ دیکھیں جناب ماشاللہ اچھا 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 آپ نے سیپرٹ کیا ہے اور یہ بھی مکس ہیں ہاں ان دنوں میں بارشیں ہو رہی تھی نا اس لئے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ایک دو دن میں باہر وہ شیڈ میں ان کو منتقل کر دیں لے جی اس کو ڈھک دیتے ہیں ماشاللہ ماشاللہ دوست بڑھ کا شوک کر رہے ہیں شاہ صاحب بہت پیارے بڑھ ہیں آپ کے اور چکس وغیرہ نکلے میں بہت خوبصورت ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ شیڈ وغیرہ آپ کا بہت پیار ہے ماشاللہ یہاں پہ آپ گرینری چیک کر لیں کیا عوسم چیز ہے اچھا شاہ صاحب یہاں پہ دوستوں کو تھوڑا سا بتائیں اگر کسی دوست نے آپ سے کوئی بھی شوک کرنا ہو موروں کا یا کسی بھی چیز کا تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھیں آج کل رابطہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے نا وہ تو آج کل موبائل چلتا ہے بلکل ایسی ہے تو ویسے کچھ لوگ موبائل کے علاوہ بھی ایڈریس پوچھنا چاہتے ہیں جی جی تو ان کے لیے میں یہ ان کی گوشت ادار کرنا چاہوں گا میرا ڈسٹرک فیصلہ باد ہے تکسیل چک جمرا ہے ٹھیک ہے اور سائیاں والا جو موٹر ویئر انٹرچینج ہے نا وہاں کے نظریک میرا فام ہے صحیح ہے تو اگر ادھر پنڈی کی طرف سے آتا ہے جی تو ادھر سے سائیاں والا انٹرچینج نزدیک ہے ٹھیک ہے اور اگر ادھر ملتان سائٹ سے آتا ہے تو پھر بھی یہاں بسے رکھتی ہیں تقریبا پورے پاکستان کے جو آنا ٹرانسپورٹ یہاں آتی جاتی ہے تو یہاں آ کر رابطہ کر سکتا ہے اور ویسے فون پر اگر آپ کا کروانا ہے یا کوارگو مگوانا ہے تو اس کے لیے میرا فون نمبر ہے تو فون نمبر ہے زیرو تین سو چھتر پچاس تین سو دیاسی دونوں کو آرڈر پر مگوانے والے اور یہاں تشریف لانے والے ویزٹر سب کے لیے ویلکم کرتے ہیں اور ہم سب کے مشکور ہیں بہت بہت شکریہ علی جی شاہ صاحب بہت مزایا ہے تو انشاءاللہ دو تین ویڈیو آپ کے ساتھ اور بھی آئیں گی جس کے اندر ہم فیزر میں بھی دکھائیں گے اور باقی � بارکیس بغیرہ تمام انفرمیشن دیں گے فیمان اللہ جی اللہ حافظ